بسم اللہ الرحمن الرحیم ناہم دوبون صلی اللہ رسول کریم میں سمجھتا ہوں کہ آج عصد عمر صاحب کا استیفہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور بزدلی کی اکاسی کرتا ہے کیونکہ بیس چودہ سے لے کر آج تک انہوں نے جو قوم کو غلط بیانیاں کر کے اور پہ در پہ حقائق کو مسک کر کے جو ایک امید دلائی اور پھر آٹھ مہینے وہ وزیر خزانہ رہے تو یہ مناسب نہیں کہ وہ اس طرح اس میدان کو چھوڑ کے چلے جائیں جبکہ آئی ایم ایف کا معایدہ قریباً فائنل سٹیجز میں ہے آٹھ مہینے ضائع کرنے کے بعد اور ساتھ ہی بجٹ میں ایک مہینہ رہ گیا ہے ہم نے پچھلے تین ہفتے میں ان کے عمران خان نیازی کی حکومت کے جھوٹ جو عوام سے بولے گئے ان کی نشاندہی کی عوام کے اوپر جو مہنگائی کے بوم گرائے جا رہے ہیں ان کی نشاندہی کی عوام کے جو معاشی مستقبل ہیں جو ان کے بیروزگاری اور ان کے مستقبل میں جو ترقی کے رفتار کی کمی اور تمام مسائل کو ہم نے میڈیا میں آکے ان کو کنفرنٹ کیا لیکن بجائے یہ کہ وہ اور ساتھ ہم نے مشروع بھی دیئے کہ کس طرح پاکستان کو آپ لے کے چلیں آپ کا گول ہونا چاہیے معاشی جی ڈی پی گروت معاشی ترقی کے ساتھ روزگار کے مواقع گروت کی لکی سے لوگوں کو نکالنا مہنگائی کو قابو کرنا لوگوں کے بجلی گیز اور بلوں میں اضافہ نہ ہونے دینا پاکستان کی فسکل اور منوری کنسولیڈیشن کرنا پاکستان روپے کی قدر کو مضبوط رکھنا لیکن بدکسپنی سے انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اور آج پاکستان کے اوپر لوگوں کے اوپر اتنے زیادہ بوم گرانے کے بعد یہ ایک قدم لینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں میری یہی دعا اور خواہش ہے کہ آسد عمر صاحب خود یا ان کے جو بھی سکسیسر ہیں وہ انتہائی مانداری کے ساتھ پاکستان کے معاملات اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں